اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے سو فائنلی بھائی جان راشد بھائی کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں اپائنٹمنٹ دی اور آج ہم ان سے مل رہے ہیں یعنی آج ساری انہوں نے ملاقات ہے اور باقی ابھی جو ہے نا وہ راشد بھائی سے ہی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پھر پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا انہوں نے باقی آپ سب کو پتہ ہی ہے ان کی سرسیز کا ان کی زبانی سنتے ہیں جی کہ یہ اے ٹو زیڈ جو ہے کس کس معاملے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں کون کون سی سرسیز آپ کو مل سکتی ہیں ان کا آفیس کہاں پہ ہے الوکیشن وغیرہ اور باقی اور جتنی بھی سرسیز ہیں سو راشد بھائی بسم اللہ کریں اور سب سے پہلے کمپنی سے شروع کریں کمپنی کے مطلق ویزوں کے مطلق ومان سے آگے یورپ کے ویزے یو ای میں ویزا بیزنس کے مطلق جو جو آپ جانتے ہیں جو جو آپ کام کر سکتے ہیں جو جو رہنمائی کر سکتے ہیں وہ سارا پلیس بسم اللہ الرحمن 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 شکریہ جیسا بھائی کا جو مسکت سے آئی دن ہمارے لیے اور ٹائم دی ہے انہوں نے جزاکاللہ خیر اللہ تعالیٰ سلام دے ان کے کربار میں اور برکت دے آمین یارب جی بلکل سروس جو ہے ہم دے رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کمپنی کے مطلق ویزنس کرنا ہے بزنس آئیڈیا لینا ہے تو اس کے حوالے سے آپ ہم سے مشاورت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویزا کوئی ایشو ہے کسی قسم کا تو ویزا کے بارے میں انہوں نے معلومات کر سکتے ہیں اور باقی جسی سے کے اندر بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی کام ہو ویزا کے مطلق کمپنی کے مطلق بزنس کے مطلق کوئی مسئلہ مسائل ہو اس کے حساب سے آپ جو رہا ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں یہ نہیں جو پرانا بندہ ہوتا ہے اس کو پھر معلومات ہوتی ہے تو ہمارا شروع سے کام یہی رہا ہے کمپنیوں کے اندر اور شروع سے اپنا ہی بزنس کی ہے تو معلومات جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے اومان کے اور کلف کے بارے سے باقی یورپ کے لیے بھی بعض بندے کہتے ہیں یار ہم نے یورپ جائنا ہے تو اس کو کوئی طریقہ یہاں سے موگ کرنا ہے آگے تو کوئی بزنس کرنا ہے بڑا سٹیپ اگلے لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ معلومات ہم سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو کوئی بھی بات ہو کوئی بھی مسئلہ کی مشکلات میں ہو تو انشاءاللہ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے اچھا ایک اور چیز آہ وہ تمام دو سباب بھائی جان جتنے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں آہ کال کے لیے بھی آپ کے اب جو سلوشن ہو جائے گا ہمیں کوئی ایک ایسی سا نمبر نہیں ملائی انہوں نے پہلا نمبر بلوکر وا دیا مانٹل کا لینڈ لائن جو ہے ورنہ آفیس کا جو نمبر وہ بھی آپ کو دیتے اور کچھ دنوں میں نیا نمبر اپلائی کیا ہوئا ہے اور تھوڑا گولڈن ٹائپ ہم ڈونڈ رہے تھا کہ آسان ہو اور ویڈس اپ جو ہے وہ بھی ہم نے بزنس آرری اپرووال ڈالی ہوئی ہے اپرووال کہتا ہوں ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے ایک گولڈن نمبر کی جیسے وہ اپروو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے اور انشاء اللہ طرح خیر معاملہ چلتے رہیں گے فیل وقت یہ سہار میں ہے راشد بھائی سے میں کہوں گا کہ یہ اپنی زبانی جو ہے آفیس کی لوکیشن اور اس کا ایریا جو ہے وہ بتا دیں تاکہ جن لوگوں نے ادھر آنا ہوتا ہے بہت سال لوگ کہتے ہیں آفیس کی در ہے ہم بار بار بتاتے ہیں سہار میں سو کہتے ہیں آپ مسکت میں پھر رہے ہوتے ہیں اور آفیس سوہار میں تو باقی سٹاف جاں یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی چیزیں آن لائن ہو چکی ہیں کیوں جی اور سارے کام ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے ہم نے باید دکھائی تھی آپ کو منسٹری ساری اسی ایریا میں آفیس ہے بلکہ راشد بھائی ایک دفعہ آفیس کا ڈریس ریپیٹ کر دیں سوہار میں الحمبار ایریا ہے الحمبار یہاں منسٹری آف لیبر ہے سوری منسٹری آف چیمرو کامرس اور بلدیہ منسپلیٹی اور اسکان کا ادارہ یہ ساری تین منسٹری بلکل جانت ساتھ ساتھ ہیں اور یہاں ہی ہمارا بلکل بلدیہ کے ساتھ آفیس ہے ویڈنگ میں اور باقی جو ہے انڈیا سکول ہے در پیچھے اور پارک ہے سوہار پارک بلکل اس کے بیک سیڈ کے اوپر اپنا فوٹبال گرونڈ آتا ہے اور فوٹبال گرونڈ کے پیچھے ہمارا یہ آفیس ہے یہ جو سوہار میں فوٹبال سٹیڈیم ہے نا سپورٹس کمپلیکس جیس طرح بوشر میں ہے مسکت میں اسی ٹائپ کا جہاں میں کافی بڑا سٹیڈیم ہے اور باقی وزارت اسکان جو ہے جارہ سنائیہ بلدیہ جو ہے سوہار کی اس کے بلکل ساتھ اور کونٹیکٹ نمبر آپ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں رابطہ کر لیجئے گا ایک چیز بے شک کسی کو اچھا لگے برا لگے راشد بھائی کے ساتھ آپ کونٹیکٹ میں ہیں ہمارے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ بھی ہیں جب آپ کسی سے کوئی انفرمیشن لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان کو ٹیکس کریں یا ڈریکٹ کول کریں ٹائم لے کے یا صرف ٹیکس کریں پلیز یہ تھوڑا سا آپ نے یہ پرانے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی عرض ہے نئے والوں کے لیے بھی عرض ہے اور مجھے لوگ بہت سارے میرے اوپر غصہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ وائس کا رپلائی کیوں نہیں کرتے بھی دن دیکھیں وائس میں جو سب سے میجر ایشو ہے وہ ہے کہ ہم نے بار بار بات چیت کرنا ہوتی ہے پوری کہلیں کہ ہسٹری چل رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ بات چیت کی اور بیچ میں پھر آپ نیا سوال کرتے ہیں وہ اب آپ کے آواز پیچھلے والے سن کے جو ہیں وہ یاد کریں گے یا لکھا ہوا پڑھ کے اس کا جواب دینا سان رہتا ہے کہ پہلے ہی آپ نے کیا پوچھا تھا آپ کیا پرپلائی کریں یا ایک ٹائم میں تو معاملات نہیں ہوتے بہت دفعہ آج آپ نے کچھ پوچھا تھوڑے دنوں بعد کچھ اور تو وائس جو ہے اس لیے بھی ضروری نہیں ہے دوسرا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو سیکھنا بھی ہے ٹائپنگ کریں تھوڑا لکھنا بھی سیکھیں یہ نہیں کہ موبائل سمارٹ آگیا بے شکر ہمارے ہاتھ میں لیکن ہم نے لکھنا پھر بھی نہیں ہے نہیں پلیس میند کریں جس طرح وہ کسان کسی اٹھا کے جاتے ہیں نا سمجھ لیں کہ ادھر بھی تھوڑا آپ نے ہاتھ سے کام کرنے سو لکھ کے میں ایسے کریں گے پوری ہسٹری ہوگی آج بھی اس کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے کل بھی ہمارے لیے سب کے لیے اس میں آسانی ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہے جو آپ نے اس کو فولو کرنا ہے اور باقی جس طرح آشد بہر نے بتایا جی سی سی میں آپ کو کوئی بھی سرویس چاہیے ہو فیل وقت جو ہے اومان اور یو ای میں سرویس ساری دی جاری ہیں کامپنی بنانی ہو ویزے کا ہو اومان سے آگے یورپ کا ویزہ کوئی بھی دوسرا ویزہ اس کے بعد یو ای کا ویزہ اور یہ بھی کہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی اچھی وہ نہیں مل رہی نا کیا کہتے ہیں فیڈ بیک کہیں سے بہت سا لوگ تنباکو کر رہے ہیں بلکہ مجورٹی کرتی ہے آج کل یو ای کے ویزہ جو ہیں وہ بہت مشکل ہو چکی ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے قریبا دو ماہ ہونے والے ہیں جب انہوں نے پبندی لگائی تھی کہ صرف ڈگری والوں کو ویزہ ملے گا ٹھیک ہے اور یو ای میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ ایک کامپنی میں ایک ہی نیشنل کو آپ سارے ویزے نہیں دے سکتے آپ کو مختلف نیشنل کو تھوڑے تھوڑے ویزہ دینا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹونٹی پرسنٹ ان کی لیمٹ ہے ایک نیشنل جہاں ٹونٹی پرسنٹ ہوگا باقی ٹونٹی اس طرح ٹھیک ہے نا اور ڈگری ہے وہ ٹیسٹڈ ہے ہم بیسی سے فون فیر سے اس کے بعد آپ کو ویزہ لینے میں آسانی ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا باقی جو گاڑ تو گاڑ جو ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن اللہ تو لیے نہیں کہ بس یہ ہی ہونا ہے وہ پلے بھی تو کوش ہوئے ٹھیک ہے جی اور امان سے آگے یا پاکستان سے جو لوگ بہت سا لوگ کو فل پیکج کسی نے یورپ جانا ہے تو وہ پہلے امان امان آکے کام کریں سارا کچھ معاملات اور اس کے بعد ٹھوڑا ٹریول بھی کریں یہاں سے آج کال جو سرسید ہیں البانیا ہے ساؤت کوریا ہے ٹھیک ہے جی آپ ان سے مل سکتے ہیں اور پلیز بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے وہی پرانے سوالات جس کو کام کروانا ہے وہ ہے پلیز بی سیریس کیونکہ آج کال جو وقت ہے نا وہی قیمت ہے ٹھیک ہے نا وہی سب کچھ ہے تو اپنا ٹائم بھی سیف کریں دوسروں کا بھی تمباکو آپ نے جگہ جگہ سے سن رکھا ہوتے آکے سیدھ ہی بات بتائیں جی یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہو سکتا ہے تو بتائیں کیا طریقہ ہوگا کیا اس کے لئے کرنا ہوگا کتنے اخراجات ہوں گے کیا طریقہ ہے ہمیں بتا دیں ہم خود کرنا چاہتے ہیں ویلکم کیوں جی ملک رسیم آپ اپنے ہاتھ سے خود کرتے سکتے ہوں تو ہم پہلے اپشن وہ ہی دیتے ہیں کہ آپ خود کر لیں بھائی انا آپ کو چھوٹی موٹے جو ہیں وہ اس کے لئے کہیں بھی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے باقی اگر آپ کے ساتھ کوئی فروڈ ہو رہا ہے تو آپ نے وہ بھی ڈسکس کر لینا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو چکے ہم من جانے میں تھے ہی آلو رکھیا گیا ہے اب اس سے نکلنا کیسے ہے اور باقی فیوچر میں کیسے ہو سپیشلی جو کمپنی بنا لے والے ہیں یا ورک پرمٹ کے اوپر جو لوگ پیسہ زائے کرتے ہیں ان سے سیویاں بنا نا رہا ہے ڈیرڈ ڈیرڈ سو ریال دیتے ہیں چیک کرو سیوی یورپ آز کے اوپر سیوی بنانی ہے ڈیرڈ ڈیرڈ سو ریال دیتے ہیں سار دو دو سو ریال کٹو کٹو کٹر اور اسی طرح کمپنی بنانی ہے سی آر کے جو اکیاسی تین سو فیس تھی وہ اگر اس سا بھائی نہ بتاتے تو واللہ ہی میرے خواہد سے کسی کو پتے نہیں چلنا 98% لوگوں کو پتے نہیں تھا سی آر کی فیس اکیاسی تین سو کمپنی ریسٹیشن کی جو کہ آپ نے ہزاروں ریال دیویا لاکھوں روپیہ دیا ہوگا صرف اکیاسی تین سو کے بدلے میں اور آج بھی جو ہے آپ کو بتایا جائے گا یہ ہے وہ ہے ایسے تیسے وہ سارے کام ہم بھی کر سکتے ہیں ایتے سرکی پوڈر لیا کے جڑانا تھوڑا یا رومینچی کون ہے تو برحل کہہ کے فراڈ سے بچیں اور آپ بے شک کچھ بھی کریں کہیں سے بھی علوہ رکھوائیں لیکن اٹلیس تھوڑا ڈسکس کر لیں یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے پیسے لینے ہیں آپ سے اور صرف جو نا پیسے والے لوگ ہیں پیسے دے کے بات کریں نہیں مشورہ فری ہے پلیس آپ کو ہو سکتا ہے چھوٹی سی جو نصیحت ہے وہ بہت بڑے سانہے سے بچا لیں آپ کا زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیں لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا بہت سال لوگوں کو میں بھی بتاتا تھا کہ پیان تھانو بن کے مارنا ہی اور وہ ان کا جو نا تیس نیس کر دیا برحال ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمارا خیار رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فلو کمنٹ کرتے رہے گے ان کے کام چیکھتے رہے ہیں یا آپ ان کو بھی کمپلین ہوتی ہے میرے سے کہ پیان تو سی بہتا بول دے ویڈیو سے اور جلدی جو ہے راشد بھائی کا انشاءاللہ چینل جو ہے وہ بنا دینا ہے اور پھر آپ سے یہ وقتن فقتن شرماتے شرماتے باتچیت کیا کریں گے اور کوئی آپ کے ذہن میں بس یہ ہے کہ اگر ہم نمبر دے رہے ہیں چلاتے ہیں تو اس پر آپ جو لکھ کے کریں میسج ہے اور اگر کس نے کال کر نہیں ہے تو پہلے ٹائم لے لیں ڈریک نہیں ہے کہ نمبر ملا اور کالیں شروع کر لیں ہاں تھوڑا سا ٹائم دیا کریں اور مورننگ میں دو تین بارے تک تو نہیں کریں پولیس نماز کا ٹائم بھی ذہن میں رکھا کریں اور باقی جب ہم مصروف نہیں ہوتے تو ریپلائی ہی کیا جاتے ہیں ہمارا سوشل جو وقت ہے وہ جم میں نے چھوڑ دیا ایک ڈیرھ سال ہو گیا لوگوں کو ریپلائی کرنے میں وہ ٹائم لگاتے ہیں دو دو تین دن گھنٹے سپیشل پورے دن میں بھی ٹائم ملے تو کر دیتے ہیں لیکن صبح کے ایک دو گھنٹہ شام کے تین چار گھنٹے سے کام میں لگتے ہیں سو یہ صورتحال ہے اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ہمارا خیار رکھنے کے لئے لائک شئے سبسکرائب فولو کمنٹ کرتے رہیے نزاکاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ